جائے سر رامیتروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں دھن کون وقتی کمانا نہیں چاہتا کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جیون کے اندر دھن کی برکت ہو اس کے جیون کے اندر مالا مال اور خوشیاں دیکھنے کو ملے اور ساتھی ساتھ اس کی حیطوہ اپائی کرتا ہے دھن کمانے کا کاریہ کرتا ہے تاکہ اسے کسی بھی پرکار کی گریبی کا سامنا نہیں کرنا پڑے تو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں واسطو ساسر کے اندورہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں ایک جگہ اگر آپ ایک ساتھ میں لگا دیتے ہیں تو آپ کے زیون کے اندر کبھی بھی کنگالی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوستوں کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ جوڑی کے اندر ہی لگائی جاتی ہیں اور آپ کے گھر کے اندر اس کا فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر کے اندر سکارت مکتہ نباس کرنے لگتے ہیں دوستوں سب سے پہلے بات کریں تو اس بات کا دھیانہ کے گھر کے پوزہ گھر کی بات کریں تو گھر کے اندر لکسمی اور گنیس اور یا پھر لکسمی کبیر ان دونوں کی ملتیاں ایک ساتھ لگانے سے آپ کے گھر کے اندر دھن وردک ہوتی ہے جس کا کارن ہوتا ہے دوستوں جہاں پر لکسمی نواز کرتی ہے لکسمی چنچل ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں سے زیادہ یا کم خرچ ہو جاتی ہے لیکن جہاں پر ماتا لکسمی کبیر اور بھگوان سری گنیس کے ساتھ نواز کرتی ہے اس گھر کے اندر دھن کبھی بھی سماپ نہیں ہوتا اور اس گھر کے اندر راج یوگ بنتا ہے اس گھر کے اندر کنگالی پاس تک نہیں پھٹکتی ہے اسی وجہ سے دوستوں ایسا کہا گیا ہے کہ لکسمی اور کبیر کو ایک ساتھ میں ہی رکھا جاتا ہے اسی طرح دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر ماتا لکسمی اشتھائی واس کریں آپ کے گھر کے ماتا لکسمی بلکل بھی چھوڑ کر نہیں جائیں تو دوستوں ماتا لکسمی جن کا ویوہاں جن کے پتی جن کے ارادی بھگوان سری لکسمی نارائر اتھار وشنو مانے جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر ماتا لکسمی اور بھگوان وشنو کی جوڑے کے اندر مورتی رکھ دیتے ہیں زوڑے کے اندر آپ ان کی پوزہ کرتے ہیں تو دوستوں آپ کا ہمیشہ گھر کے اندر ماتا لکسمی اشتھائی آپ کے گھر کے اندر رہنے لگتے ہیں اور آپ کے گھر کو تیار کر وہ کہیں نہیں جاتے بلکہ آپ کے گھر کے اندر ہی نباس کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمیشہ آپ اپنے گھر کے اندر ماتا لکسمی کی تصویر لے کر آتے ہیں تو یا تو کبیر کے ساتھ یا گنیز جی کے ساتھ یا بھگوان وشنو جی کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ ماتا لکشمی آپ کے گھر کے اندر استھائی وواس کریں دوستو اسی طرح اگر آپ کا ویوائک زیون اچھا نہیں ہے بار بار ویوائک زیون کے اندر تناؤ رہتا ہے پریوارک سکھ آپ کو نہیں پرابت ہو رہا ہے یا پھر دوستو پریوارک سکھ کے ساتھ پتنی پتنی کے مدیم مدھر سممن نہیں ہے یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک بیمار رہتا ہے تو دوستو اپنے گھر کے سینگکس کے اندر اپنے بیڈروم کے اندر آپ کو بھگوان سرکشن اور رادہ کی مدھر یا بھگوان سرکشن کی راس کرتے ہوئے آپ کو تصویر یا بھگوان سرکشن اور ماتا رادہ کی آپ کو ایک ساتھ میں بانسوری بزاتے تصویر ضرور جوڑے کے اندر رکھنی چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے جیون کے اندر پریوارک سکھ اپنے آپ ہی آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پریوار کے اندر مدھرت آتی ہے ریسٹو کے اندر پریم بڑھتا ہے اور ایسے پتی پتنی ہمیشہ ایک اوجسوی سنتان کو باب کرتے ہیں اور ان کے زیون کے اندر پریم کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح دوستوں اگر آپ اپنے گھر کے اندر پودھے رکھتے ہیں اور ماتا تلسی کا پوزن کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر امیری نہیں ہے یا پھر آپ کو فائدہ پراب نہیں ہوا ہے تو دوستوں تلسی جسے ماتا لکسمی کا روپ کہا جاتا ہے تو تلسی کے پاس دوستوں کے لے کا پودھا عوشیہ رکھنا چاہیے کیونکہ دوستوں کے لے کا پودھا بھگوان ستے ناران عطا stead بھگوان وشنو جی کا پریہ ہوتا ہے اور جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پر ساکسات روپ کے اندر بھگوان وشنو نواث کرتے ہیں تب آپ تلسی کے پاس کے لے کے پودھے کو لگاتے ہیں تو ماتا لکسمی اور بھگوان وشنو عطا founders لکشمین آئرینڈ کو جوڑے کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر بٹھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر ان کا استھائی واس ہوتا ہے نکارت مگتا ان پودوں کو لگتے ہی وہاں سے کوشو دور چلی جاتی ہے اور گھر کے اندر کبھی بھی گریبی نواز نہیں کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کا وصیح مہتب بڑھ جاتا ہے اور آپ کو ان کی پوجا کا فائدہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح دوستوں آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں اپنے گھر کے اندر آپ جوڑے کے اندر کچھ چیزیں بھی اوشی رکھیں جیسے کہ اگر آپ حرمان جی کی تصویر اپنے پاس رکھتے ہیں تو حرمان جی کو آپ نتی ان کے ساتھ سندور ہو یا پھر آپ ان کی لنگوٹ یا پھر آپ ان کی گدہ ہو اگر آپ انہیں ایک ساتھ کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کو ان کا کئی گناہ سو بھاگی دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاریاں آپ کو ملتے رہے گی دھنیواز مطروں جائے سری رامتروں